بسم اللہ ہر رحمان نر رحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بہت رحم والا ہے سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا پالنہار ہے ہم اسی سے مدد اور معافی چاہتے ہیں دجال کون ہے؟ دجال اولاد آدم میں سے ایک شخص ہوگا جسے اللہ کوچھ ایسی طاقتیں عطا کرے گا جو اس کے سوا کسی انسان کو حاصل نہ ہوئی اسے ملی یہ طاقتیں لوگوں کی آزمائش کے لیے ہوں گی وہ یہ دعویٰ بھی کرے گا کہ وہی رب العالمین ہے اس کی بائیں آنکھ مٹی ہوئی ہوگی یعنی وہ کانہ ہوگا کچھ اہلِ علم کے نزدیک اسے مسیح اس لیے کہا گیا ہے وہ ساری زمین میں گھومے گا وہ چلے گا پھرے گا دجال کا ارث دجال کا ارث مطلب فریب ہے احادیث کے مطابق اس کا کام دجل و فریب کرنا بہانے بنانا حقائق حقیقت کو چھپانا اور بڑے بڑے جھوٹ بولنا ہوگا وہ لوگوں سے اس پر ایمان لانے کو کہے گا اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پہچان بتاتے ہوئے فرمایا دجال کانہ ہے اور تمہارا رب کانہ نہیں ہے وہ ہر عیب سے پاک ہے دجال کا قید سے نکلنا بھی قیامت سے پہلے کی دس بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے یہ اپنے ساتھ بہت بڑے فتنے و شبہات لے کر آئے گا اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں امت کو خبردار کیا اور ڈرائیا اور فرمایا اللہ کی قسم قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تیس جھوٹے نہ ظاہر ہو جائیں ان میں سب سے آخری کانہ دجال ہوگا اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو وَا آخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالْمِينَ